اینشہ سوال تھا کہ پہننا ہوا جو زیور ہوتا ہے یعنی جو استعمال زیور ہوتا ہے اس کے اوپر زکاة ہے یا نہیں ہے تو ایک بات یاد رکھیں کہ فقہ ہنفیہ میں جو زیور استعمال ہوتا ہے اس کے اوپر بھی زکاة ہے یہ نہیں ہے کہ جو زیور استعمال کیا ہے اس کو الگ کر کے باقی زیور جو ہے اس کے اوپر زکاة نکالے تو اس طریقہ کار کے ساتھ جائز نہیں ہے اگر اس نے زیور جو ہے وہ استعمال کیا ہے اس صورت میں بھی جو ہے اس نے اس کی زکاة ادا کرنی ہے نساب تک اس کی قیمت پہنچتی ہے تو اس کی زکاة ادا کرے گی اور آقا علیہ السلام تسلیم نے جب خواتین کو زیور پہنے ہوئے دیکھا تو ان کے زیور کو دیکھ کاری فرمایا کہ اس کی زکاة بھی ادا کرتی ہو تو اس وجہ سے وہ جو حدیث سے علماء کرام نے جو استضلال بھی فرمایا ہے اس استضلال کے مطابق بھی یہ ہے کہ فقہ انفیہ کے اندر بھی یہ ہے کہ جو آپ زیور جو ہوتا ہے وہ استعمال کریں چاہے نہ کریں دونوں صورتوں میں آپ نے اس کی زکاة ادا کرنی ہے اگر اس کی قیمت نساب کو پہنچتی ہے اور آپ اس سے زکاة ادا نہیں کر رہے تو آپ بالکل گناہ گار ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے